السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحیل وقتم من نسانی افقه و قولی بائیس من پاری پیم پی اور سورا فاطر سے شروع کریں گے الحمدللہ فاطر السماواتی ولا جعیل الملائکہ اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تیر تیر چار چار بروں والے فرشتوں کو اپنا قاسد بنانے والا ہے مقروب میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کرتے تو اس کے بعد اس کا کوئی جادی کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے لوگوں تم پر جو انام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے لا الہ الاہو فانتو فقون اس کے سوا کوئی معبول نہیں بس تم کہاں اٹھے جاتے ہو اور اگر یہ آپ کو چھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول پر چھٹلائی جا چکے ہیں تمام کام اللہ کی طرف لوٹائی جائیں گے لوگوں اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے تمہیں زدگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے بلا یا غررنہ کا باللہ الغرور اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے ہو جائیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی کوئی توحید کا پیغام دے رہے ہیں ہمیں یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کیلئے کرنا ہے اور دوکل ہمارا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وارننگ کس کے لیے دی گئی ہے شیطان کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کلا دشمن ہے ہمیں ہمیں تھوڑا سا شک ہو جائے حالانکہ ہمیں گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ہم وہاں پہ بھی موتات رویہ پہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ میرے خلاف کسی سے باتیں کرتی ہے مجھے لگتا ہے یہ مجھے نہ کہیں سے نہ بس کوئی نقصان پہنچا آ رہا ہے اور آپ کو کچھ لوگوں کے بارے میں جب گمان ہو جائے تو آپ ہم سے گفتگو میں موتات ہوتے ہیں ملاقات میں موتات ہوتے ہیں ہر معاملے میں آپ کیرفل ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کمہ سے ہم اس دھوکے میں پڑھیں گے کہ ہمیں ہنڈرڈ پسنٹ بتا دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ہمیں اس کے بار بتا دیے گئے ہیں ہمیں اس کی ٹرکس بتا دی گئے ہیں لیکن ہم اس کو پھر بھی دشمن نہیں سمجھتے ہیں اور ہر اس چیز پر انویسٹ کرتے ہیں جو کہ شیطان کو پسند ہے اور اس کو ہم ہم بلکل سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں جو لو کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیے ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر کیا پس وہ شخص اس کے لئے اس کے برے عمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے حقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے یہ تو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقینات اللہ تعالی پر خوبی واقف ہے اور اللہ ہی ہمائی چلاتا ہے جو بادنوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادنوں کو کچھ زمین کے طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح دوبارہ جیو اس نابی ہے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے اللہ ہی کے لئے ساری عزت تمام تر ستھرے کلمات کسی کے طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کے دعوت ہاتھ میں لگ رہے ہیں ان کے لئے صف تر عذاب ہے اور اس کا یہ مدر برباد ہو جائے گا یہاں پہ پھر ہوئی بات ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فرمولا دیا جا رہا ہے جو نیک عمل ہے نا جیسے ایک راکٹ جاتا ہے راکٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ پروپیلرز ہوتے ہیں جو اس کو پش لگاتے ہیں اور وہ پش ہو کے اوپر جاتا ہے اور جب وہ اسمان پہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ایک دفعہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ جو اس کے پروپیلرز ہوتے ہیں جو اس کو پش لگا رہے ہوتے ہیں وہ نیشے رہ جاتے ہیں اور راکٹ جس جگہ اس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہمارا جو نیک عمل ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فل سپیڈ سے آگے پہنچے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے سارا جو اس کے ادگرد کا کام ہوتا ہے وہ بھی کہہ ستھرے کلمات اسی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے یعنی آپ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو نیکی کے کام کے ساتھ اس کو اخلاص کے ساتھ اس کو کوئی جیسے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں دعا مانگنی ہے تو کیا کرو صدقہ دے دو اس سے پہلے کوئی بھی آپ اگر ایسی آپ کی ضرورت ہے آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تک فانس فورڈ جلدی سے پہنچ جائے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے بونس ایٹ کریں گے وہ پروپیلر اس کو لگائیں گے اور پروپیلر کیا ہوتا ہے کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی ایسا نیک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک ایڈڈ فورس مل جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جس میں سارا وہ جو آئل ہے وہ بھی پلوٹیٹ ہے نیک عمل کیا یا اللہ سے دعا مانگی اور اس کے بعد اس کو کوئی ایسا فورس لگانے کے بجائے بس گلے شکے پریشانی پتہ نہیں میری دعا نہیں قبول ہو رہی پتہ نہیں میں نے اللہ سے مانگا تھا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اے پتہ نہیں میرے لیے چیز کیوں نہیں چھیکتی ہوتی میرے لیے راستہ کیوں نہیں کھلتا آپ سوچیں ایک تو اللہ پر پورا توقع ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہوئے وہ کام اسی وقت ہونا اور مجھے پتہ ہے کہ میرا رب سنتا ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے دل کا بھی سکون ہو جائے اتمنان ہو جائے تو جو کام آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ نیکیاں بڑھاتے جائیں نیک عمل کرتے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ بڑے فورس سے اللہ تعالیٰ کے پاس چیز پہنچتی ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیئے عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے لئے سے ہے اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا گیا اور جس کی کھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے انہ زالی کالاللہ ہی اسی اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے یعنی کسی کو زیادہ عمر دینا کسی کو کم دینا کسی کو دو دو سال وینٹی لیٹر پر رکھنا بیڈ ریڈر رکھنا اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں وہ ہر ایک کے لئے خود فیصلے کرتا ہے کہ اس نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اور برابر نہیں دو دریاء یہ میچہ ہے پیاس بجاتا اور پینے میں خوشکبار یہ دوسرا کھاری ہے کروا تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیدنے پھارنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا ذکر کرو اور شکر کرو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر وہی بات ہو رہی ہے دو پانیوں کی ہم نے پہلے جب دو پانی کے بارے میں پڑا تھا جو اپوزٹ تھے تو کیا دیکھا تھا رشتہ داریوں کے بارے میں دیکھا تھا میکہ سسرال یا ڈیفرنڈ لوگ جن سے ہماری انٹر ایکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک اور چیز بتا رہے ہیں ایک پانی نیٹھا ہے ایک کھاری ہے لیکن ان سے کیا ہے ان سے گوشت بھی مل رہے ہیں ان سے زیورات بھی مل رہے ہیں یعنی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی انسان کو برا بناتے ہیں ایک ویلن بناتے ہیں اور جس انسان کو ہیرو بناتے ہیں تو پھر ایسا ہیرو بناتے ہیں کہ سارا دن اس کے ہی خواب دہتا رہے ہیں تو یہ ہیرو ہے لیکن ہر انسان میں مکھاز بھی ہے اور ہر انسان میں کڑواہٹ بھی ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہے انسان کے اندر فائدے کی چیزیں بھی ہیں ہر انسان جو ہے وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہو سکتا ہے صرف ہم کیا کریں کچھ لوگوں کہ آپ کڑواہٹ کو تھوڑی دیر کیلئے برداشت کر لیں تو وہ اتنا ہی فائدہ دے دیتے ہیں جو بیٹھے لوگ کے لئے دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا مزاج تھا وہ ہر قرحہ کے شخص کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے وہ لوگوں کے اندر خیئے ڈھوڑتے تھے ہم لوگوں کے اندر کیا ڈھوڑتے ہیں اچھا یہ اس کو کھڑا کر کے دیکھوں کپڑوں میں کوئی نقص ہے نہیں نظر نہیں آرہا شکل میں پہ نقص ہے وہ بھی سمجھ نہیں آرہی دل اس کا خراب ہے منافق میں اچھا اگر دل پہ نہیں ٹٹول سک رہے تو اس کے ٹو میں لگے رہیں گے کہ کونسا اس کامل ہے جسا ہو جس کو میں پکڑ پکڑ کے کہوں کہ یہ شخص یا منافق ہے یا برا انسان تو انسان کے اگر شکر بزاری آ نہیں سکتی جب انسان دوسرے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی سے فائدہ حاصل نہ کرے وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماتاب کو اس نے کام پر لگا دیا ہے ہر ایک میات موئین پر چل رہے ہیں یہی اللہ تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو خجور کی کچھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بلفرد سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے آپ کو تو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا یا ایوہنہ سنتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمین اے لوگوں تم اللہ کے معتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے آج کے بچوں کو اگر آپ مجھ بتانا چاہیں اللہ کے بارے میں تو وہ کیا کہتے ہیں who cares whatever اور وہ آنکھیں چڑھا کے چلے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا بتا رہے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے معتاج ہیں آپ دیکھیں ایتھیس سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ تو نہیں مانے گا کہ اللہ ہے لیکن وہ کیا کہے گا وہ کہے گا ایک سپر نیچرل فورس ہے جو ہمارے یہ سارے قائم کرتا ہے سارے ہمارے فیصلے کرتا ہے سارے ہمارے مسئلے حل کرتا ہے ایسے لوگ ایک آج کل نیا دین نکلا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنچولوجی کہ وہ سائنسز پر بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنسز نیچر میں جو لاؤز اگزسٹ کرتے ہیں یہی گاڈ ہے یہی سارا سسٹم رانی کر رہے ہیں تو وہ بھی کہہ کر رہے ہیں وہ بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کسی کے پاس سلے جائیں جو شرک کر رہے ہیں کسی اور کو خدا بنا رہے ہیں وہ بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے یعنی ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہم وہی پر آکے جمع ہو رہے ہیں ہم سب اللہ کی معتاج ہیں ہم کسی نہ کسی شکل میں رب سے ہی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غنی ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے امیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ کیا سرویہ رکھتے ہیں بچے دیکھ لیں کم تک ماں باپ کو زیادہ پوچھتے ہیں جب ان کو پاکٹ مانی چاہیے ہو تو کیا حال ہوتا ہوں گا آپ کی ایک دن پہلے بلکہ ایک گھنٹا پہلے تک بات نہیں مان رہے ہوگی اور آپ انہیں پیسے چاہیے تو پھر اب امی بھی پیاری ابو بھی اچھے کھانے پہ بھی شکر ادا ہو رہے ہیں نماز بھی سامنے پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ہمیں کچھ مل جائے لیکن جب ہم اللہ سے معاملہ کرتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں ہم وہاں نہیں بن جاتے ہیں مجھے نہیں پڑھا مجھے وہ دیتا ہے نہیں دیتا میں نے مرنا ہی ہے نا ٹھیک ہے جہندم میں اس نے بھیجنا ہے تو بھیج دے آپ دیکھیں کیسے ہم باتیں کرتے ہیں کیسے ہم اللہ تعالی کے آگے بجائے اس کی کہ جھک جائیں اور ہم صرف یہ کہ اللہ واقعی تو مجھے نہ دینا چاہے تو میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتی آپ سوچیں یہ کہ ہم کھانا اپنی چوائز کا کھاتے ہیں ہم کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے بھی لسٹیں بناتے ہیں آج کیا کھا ہے آج کیا دلچار ہے اچھا آپ نے کیا کھانا ہے آپ نے کیا کھانا ہے اب جب وہ کھانا ہمارے پاس آتا ہے اس میں سے بھی ہم چوائز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈش میں کتنا ڈالنے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری محتاجی کتنی شروع ہوتی ہے جب ہم اس نوالے کو اپنی موہ پہ لے کے جاتے ہیں اگر ہمارا سلائیوہ نہ ہو اگر ہمارے دانت کام نہ کریں اگر ہمارے باقی سارے مسل جو وہاں پہ اس کو سوالو نہ کریں اور سوالو کرنے کے بعد مزید محتاجی شروع ہو جاتی ہے آپ سوچیں جتنی وہ چیز آپ کے اندر جا رہی ہے آپ کی محتاجی کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو حضم کرنا اس کے لیے کون سے انزائن ریلیس کرنے کیسے ڈائجسٹ کرنا سٹمک میں کیا ہوگا انٹسٹائنز میں کیا ہوگا ریکٹم میں کیا ہوگا کیسے وہ خارج ہوگا ایک شخص جس کو ڈائریا ہو جائے اس کی محتاجی سوچیں اور ایک شخص جس کو کونسٹیپیشن ہو جائے اس کی محتاجی سوچیں ڈاکٹر جب سرجری کرتا ہے تب تک مریض کو کچھ کھانی کیلئے نہیں دیتا جب تک کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی پوری باؤل مومنٹس نہ ہو جائیں اس کے وہاں پہ گیسز نہ نکلیں یعنی اتنا انسان محتاج ہے ڈاکٹر سرجری کرنے کے بعد محتاج ہے کہتا ہے جب تک آپ کے باؤل سامنے نہیں آئیں گے ہم آپ کو کھانے کے لیے پانی کا ایک کترہ نہیں دے سکتے آپ گریپس پہ رہیں گے اتنی دیر تک آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی زندگی کو تھوڑا ایکسپلور تو کرو یعنی اگر ہم صبح سے شان تک بیٹھ کے سوچنا شروع کریں کہ میں کس کس چیز میں اللہ کے محتاج ہوں رکھ نہیں سکیں گے آپ کے پوچھتے ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے اور اے بان گاڑی ہے ہم حجر آتے جاتے ہیں تو کیا آپ کا حال ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو اس گاڑی کے لیے کسی کو فون کرنا پڑے کسی کو بلانا پڑے تو پھر کیا حال ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہر چیز اس کے پاس ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کی حکومت میں لیکن وہ ہمارا کتنا خیال کرتا ہے کتنی ہمیں اپنے اوپر شرم آنی چاہیے کہ ہمارا کی اٹیچوڈ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اور ہمارا رب ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے شعوری طور پر بھی لے کے آنی ہے اور اس کو ہر وقت ریوائز کرتے رہنا ہے ریپیٹ کرتے رہنا ہے کہ میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دیکھو میں دعا ماند کی تو وہ میرا رب سنت ہے میری ہار باڈی سسٹم کو ٹیک کیئر کر رہا ہے میرے ایکسٹرنل سیکٹرز کو سب کو ٹیک کیئر کر رہا ہے اور وہ تعریف کے قابل ویسے ہی ہے اس کو میری تعریف نہیں چاہیے اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مقروب پیدا کر دے اور یہ بات اللہ کو مشکل نہیں کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی درام بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بھلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا وہ قرابت دار ہی ہو تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائے اور اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے انما تنظر اللہ زینہ یخشونہ روپہ ہوں جو اس کو رب مانتا ہے اسی لئے عقیدے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا تعروف بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے ناموں کے ذریعے جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ کیا نمازوں کی پابندی کریں تو ہمیں اپنی اگر کبھی لگے نہ کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کوئی بارٹنگ کمزور ہو رہی ہے ہمتہ ہیں فیزز آتے ہیں انسان کی زندگی میں فورا اپنی نمازوں پر توجہ دیں فورا کانشیس لی سوچیں کہ میرا رب مجھے ہر چیز دے رہا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کی سوچنا شروع کریں فَمَا يَسْتَوِ الْعَرْمَا وَالْمَسِيْرِ مَرَندہ اور آنکھوں والا برابر ہیں آپ بتا ہے ہیں برابر وَلَا ظُلُمَاتُو وَلَا النُور اور نہ تاریکی نہ روشنی اور تھے کیا وَلَا ظُلُّ وَلَا الحرُور اور نہ چھاؤں اور نہ دو ان میں صرف کتنی اپوزٹ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں یعنی جو انسان کھولی آنکھوں سے دیکھے گا اس کو بات سمجھ آئے گی جو انسان نہیں دیکھے گا اس کو بات نہیں سمجھ آئے گی اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے تو سب کے لئے اپنی رحمت دیا دی یہ سٹیٹمنٹ جو تھی کہ سفرے ریلیز ہوئی قرآن میں اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایڈیز جتنے مسلمان ہیں ایک دفعہ تو پڑھتے ہیں بچ مردے بلکہ بار بار کئی دفعہ پڑھتے ہیں جب آپ روائز کرتے ہیں اس کو ناظرہ کو بھی روائز کرتے ہیں لیکن اثر کس کس پہ ہوتا ہے اثر اس پہ ہوتا ہے جس کی اپنی آنکھیں ہوں اور کونسی آنکھیں بصیرت والی آنکھیں ہوں ہم نے ہی ان کو حق دیکھ کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں بھی اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ لوگ ان سے پہلے وہ گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر موجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئی تھے پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا عذاب کیسا ہوا کہ آپ نے اس بات پر نظریں نہیں کی کہ اللہ نے آسوان سے پانی اتارا پھر آپ نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سر کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور کئی بہت گہرے سیاں اور اسی طرح آدمی اور جانگروں چھپاؤں میں بھی باز ایسے ہیں ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے اور اللہ سے اس کے وہی بندے دھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِّنْ عَبَادِهِ عُلَمَاء ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو علمی حاصل کرنا قرآن کیاست میں نہیں جانا زیادہ درست نہیں اٹین کرنا بڑا تو عمل کرنا پڑ جائے گا تم نے ایسی ریگولرلی جانا شروع کر دیا اب پتا چلے گا تمہیں یہ لائفیل بکم سوڈ ڈیفٹرٹ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِّنْ عِبَادِهِ عُلَمَاء جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں کو تو awareness ہوتی ہے انہیں کو تو سمجھ ہوتی ہے ایک بچہ وہ آگ کو کیوں پکڑتا ہے اس کو علم ہی نہیں کہ وہ آگ کیا کر سکتی ہے اور اسی لئے اس کی اممہ جو ہیں جیسے جیسے اس کی vocabulary ڈیویلپ ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا انہیں محول کے مطابق aware ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اسے کیا سکھا رہی ہوتی ہے thought کبھی ہاتھ لگاتی ہے کبھی ایسے ایسے آنکھوں سے دھتی ہے کہ بڑی بڑی چیز ہے اس سے بچ کے رو اور بچہ پھر کیا کرتا ہے بڑے محتاط طریقے سے اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ایسے نہیں اس کو پکڑتا جیسے وہ اپنی ٹوائے کو پکڑے گا تو علم جو ہوتا ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم نے محتاط ہونا ہے اسی لئے آپ کے دل میں کسی چیز کے بارے میں پریشانی ہونا اس کے دیپر سٹڈی کریں اور آپ جتنا زیادہ اس کو دیپلی سمجھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آپ کو خشیت آئے گی آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اپنے رب کے لئے کیا کرنا ہے شاید ساری دنیا کچھ میں کہہ رہی ہو مجھے اپنے رب کے لئے کام کو کرنا ہے ان اللہ عزیز انغفور اور واقع اللہ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پاوتی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پشیتہ اور لانیا خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی عجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیں بے شک وہ بڑے بخشنے والا قدردان ہے آپ دیکھیں کتنے اپوزٹس کی یہاں پر بات ہوئی نا تو اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جہالت اور علم یہ ٹوٹلی اپوزٹ چیز ہیں جنت اور جہنم یہ بھی اپوزٹ چیز ہیں ایمان اور کفر یہ بھی اپوزٹ چیز ہیں ایک کانشیس لائف سٹائل گزارنا اور ایک کیجول لائف سٹائل گزارنا یہ سب اپوزٹ چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو علم ہے جو سمجھاتا ہے کہ آپ where do you stand اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمارے ہاتھ میں کتاب پکڑا دی جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری خاندانی چیز ہے ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے تو ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو اس کا وارث بنایا نہ تو کرتے ہیں الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں کتاب تو دی جاتی ہے قرآن تو پڑھایا جاتا ہے جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے اب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور اس کے لئے پوری افرٹ کر رہے ہیں لیکن اب ہو کیا رہا ہے جب آپ قرآن پڑھا رہے ہیں تو ایٹیچوٹس کیا ڈیفرنٹ آنا شروع ہو رہے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ ان میں سے کچھ لوگ کیا ہیں پھر بعض تو ان میں اپنی چانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے ظلم یہ ہوتا ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے یا جس کا جو رائد ہے وہ اس کو نہ دیا جائے مثلا یہ کرسی جو ہے یہ آپ کے بیٹھنے کے لئے ہے اور اس کو یا تو میں میز کے اوپر رکھ دوں کیا بیٹھ ہی نہ سکیں یا کہیں سٹور میں بند کر دوں یا الٹا رکھ دوں یا اس کی ایک کانگ توڑ دوں تو کیا ہو جائے گا ظلم ہو جائے گا کہ میں نے اس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چاند پر ظلم کرتے ہیں قرآن ان کے پاس آیا ان کو پتا تھا ہماری پہلی جنریشن میں پڑتی تھی اس کے مطابق عمل کرتی تھی ہم ان میں بھی دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل تو it's not applicable ہم نے اس کو اپنی زندگی میں احتیار کر سکتے ہیں یہ ایکشلی اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے آج کل نہیں یہ کام ہو سکتا اور اس کے علاوہ کیا بابا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور ان میں سے بعض جو تھے متوسط درجے کے ہیں وہ کیسے ڈاؤفل کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے کبھی جوش آتا ہے کبھی درست سن لیا یا دل میں خود خیال آیا کرنا شروع کر دیا پھر کسی نے پریشر ڈالا پھر پیچھے ہٹ گئے پھر ان سے وہ چیزیں نہیں ہوئی پھر پریشان ہے کہ کیا کریں اور پھر کیا وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِذْنِ اللَّهِ اور اس میں سے تیسری کٹیگری کیا ہے اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں ظَالِقَوْقُ الْفَدْلُ الْقَبِیرِ اور یہ بہت بڑا فضل ہے اچھا آپ دیکھیں اس آیت میں جو ظالم ہیں وہ اپنی وجہ سے ہیں جو مقصد ہیں وہ اپنی وجہ سے ہیں اور جو سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ سب قتلے جانے والے نیکیوں میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِذنِلْو اللہ کے اذن سے اگر اللہ تعالیٰ ان کی چاہت ان کی محبت ان کا پیشن دیکھ کے ان کو مواقع نہ دیتا وہ بھی بیٹھے رہتے تو اللہ کا فضل ان پر کیا تھا انہوں نے ایک چھٹی سی چیز سوچی دل میں اللہ تعالیٰ میرا یہ کرنے کے دل چاہتا اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں اپنی نمازیں ٹھیک کروں اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع دینے شروع کر دی ہے نماز کے اللہ تعالیٰ میرا چاہتا ہے میں کبھی چھوٹ نہ بولو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دینا اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں خاندانی حصہ میرے ابو کو بھی آتا ہے دادا کو بھی آتا ہے چاچا کو بھی ماما کو بھی خالہ کو بھی فلان کو بھی سارے رشتہ دار خون میں ہمارے بلڈ میں یہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ میں غصہ نہیں کرنا چاہتا ہے مجھے پتا ہے غصہ حرام ہے مجھے پتا ہے شیطانی کا اللہ تعالیٰ میری مدد کر اللہ میں بڑی پبزور ہوں میرے اپنے درستی قوت اتنی سطاعت نہیں تو بیزن اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے ایسے مواقع اور ایسی ایسے سیچویشن بناتا ہے آپ کو ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو آپ کو انجر منجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امواقع پہ آپ کے دل کو تھام لیتا ہے کہ بھی غصہ نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کسی لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں زالقہ حب الفضل کبیر یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انسان دل میں یہ چاہت رکھے کہ میں نے کسی نیکی میں آگے بڑھنا ہے ہم تو کہتے ہیں کوئی نیکی کرنا چاہے ہیں ہم کہتے ہیں سوچ لو دیکھو بیٹا مشکل ہو جائے گا یہ نہ تم در نہ سکو تم سے زیادہ دیر تک نہ ہو سکے پھر کیا کرو گی ہم پھر درنا شروع کرتے ہیں ہم پھر فورا ساپکم بلخیرات سے مقتصد پیچھے آنا شروع کرتے ہیں کہ تیسے چلو let me think about it اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب آپ نیکی کا کوئی ارادہ کریں تو اس کو فوراں کریں کیونکہ شیطان پھر آپ کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْحَبَ عَنَّ الْحُزْنِ اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیے بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے اِنَّا رَبَّنَ لَغَفُورِنْ شَكُورِ یہاں پہ وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سارے غم دور کر دی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جب وہ سابقم بالخیرات کر رہے ہوں گے سب کر لے جانے والے کام کر رہے ہوں گے وہ کبھی کبھی تک ہوگا کوئی ٹانٹ کر دے گا کوئی کچھ کہہ دے گا کوئی آپ کو وہ ویلیو نہیں دے گا سوسائیٹی آپ کو نہیں پوچھے گی ہاں تھوڑے چھوٹے غم لگتے رہیں گے میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی میں تو اللہ کیلئے فیصلہ کر رہی ہوں میں تو اللہ کیلئے کام کیا تھا میں نے تو اس لئے اللہ کی خاطر یہ ان کو سمجھایا تھا لیکن وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے سارے غم دور کر دی ہے اور تو کتنا قدردان اللہ قدردان نہیں کرتا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاو تارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی اور دوسرے لوگ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوزق کیا آگ ہے نہ تو ان کی قضاء ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزق کا عذاب ان سے حلقہ کیا جائے گا ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اس طرح چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ربنا اخرجنا نعمل صالحن نعمل وہ کیا چلائیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے اور خلاف ان کاموں پر ہوجی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس جرانے والا بھی پہنچا تھا سو مزہ چکھو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب ہیپی بر ڈے کیک آتا تھا اور وہ اتنی کینڈلز لگا کے بڑے فخر سے بلو کرتے تھے اور فیس بک پہ اور باقی اپنے رستہ داروں سے مبارک بائدن لیتے تھے ساتھ کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے بر ڈے منانے سے ان کینڈلز کے ساتھ یہ سوچا تھا اتنا اللہ نے مجھے موقع دیا ایک سال اور گزر گیا پھر اللہ نے موقع دے دیا ابھی بھی میں زندہ ہوں آپ دیکھیں اب رمضان کے آخری عشر ہے اور جبکہ اس وقت ہمیں بھر پور عبادت کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کمر بستا ہو جاتے تھے ہمارا حال کیا ہے ہم کدھر کیلئے کمر بستا ہیں بزاروں کیلئے شاپنگز یاد آ رہی ہیں اور بزاروں میں رش بڑھنا شروع ہو گیا افتاری کے بعد آپ دیکھیں بجائے اس کے لوگ سوچیں کیامل لیل کدھر کرنا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیامل شاپنگ کدھر کرنی ہے کدھر کس مارکٹ کا روپ کروں کہاں سے کونسی چیز مل رہی ہے اور جتنے برینڈز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ روز روز آپ کو میسج بھیج رہے ہیں کہ جی نیا سٹاک آگیا ہے لیٹس چیز آپ کی آگئی ہے آپ کو لے لیں آپ کو پہن لیں جیسے اگر آپ نے وہ نہ پہنی تو پتہ نہیں آپ کی زندگی بھی کیا کمی آ جانی ہے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہم اسے کتنے لوگ ہیں جسے شکر اطاع کرے کہ یا اللہ میں پچھلے سال بھی کیام پہ کھڑی تھی کتنی حسرتیں رہ گئی تھی عید کے دن میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ موقع اور ملتا رگریٹس رہ گئے قرآن تھوڑا زیادہ اور پڑھ لیتی روزے میں یہ بات بھی کر دیتی یہ دعائیں پڑھ لیتی اور اب جب ہم کھڑے موین ہیں ان راتوں میں کیا ہم اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا ہم اللہ کا شکر اطاع کرتے ہیں کہ اللہ میٹس کابل نہیں تھی کتنے لوگ اس سال مر بھی گئے میرے اتنے جاننے والوں میں کتنے مر گئے کتنے لوگ اب دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے کتنے فیصلے کیے تھے تو نے مجھے یہ رمضان دے دیا تو میں نے کیا کیا اس کو کیسے گزارا تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے جو مرد دیا ہے اس میں ہم سے ہی فیصلے کریں پیشک اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پشیتہ چیزوں کا پیشک وہی جاننے والا سینوں کی باتوں کا وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا باباد اسی پر پڑے گا اور کافروں کے لیے ان کے کفران کے پروردگار کے مزدیک نرازگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کے باعث ہوتا ہے آپ نے یہ کہ تم اپنے قراردار شریفوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کی سوا پوجا کرتے تھے یعنی مجھے یہ بتلاو کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے یعنی ان کا اسمانوں میں کچھ ساجا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی تعلیم پر قائم ہے بلکہ یہ ظالمی ایک دوسرے سے نرے تھوکے کی باتوں کا بادہ کرتے آتے ہیں لیکنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسمانوں اور زمین کو تھامیں ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر ٹل جائیں تو پھر اللہ کی سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم اور غفور ہے اللہ تعالیٰ میں بڑا حلم ہے حلم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں پکڑتا اور ہم اسی چیز کو فور گرانٹیٹ دیتے جاتے ہیں اور ان کو فار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی درانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے پھر جب ان کے پاس ایک بہمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے سو کیا یہ اس دستور کے متظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی متقل ہوتا نہ پائیں گے یہاں پہ اللہ کی سنت کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے it is non-changeable جو اللہ نے سسٹم دے دیا یعنی آپ لکھیں نا کہ پورا جب تک end of time آنا ہے اس سے پچاس یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس سے پچاس ہزار سال پہلے تک سارے واقعات ساری چیز لکھ دی گئی تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق تو ایسا ہے کہ اس نے اس سسٹم کو بنا کے میں دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ موڈل اسلامی موڈل ہر دور میں ہر جگہ اپلی کیبل ہے صرف ہماری وہ نظر ہونی چاہیے اگر ہماری وہ نظر ہوگی ہم اس کو ہر جگہ پلائی کریں گے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم قرآن بند کر سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید گیزرڈ میں رہنے والے سیدھے سادھے لوگوں کے لئے تھا ہم کیونکہ بہت انٹیلیکچول دور میں رہتے ہیں بہت سائنٹیفکل مائنڈڈ لوگ ہیں تو ہمارے لئے یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں اولم یسیرو فیل ارد فیانزرو قیفہ کانا آقبات اللہ زینہ من قبلیم اب بہت سے لوگ ویکیشنز کا بھی پروگرام بناتے ہیں کچھ لوگ تو رمضان میں بھی ویکیشنز پر ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں نا آپ دیکھیں نا سال میں ایک ہی دفعہ تو ویکیشن لینے ہوتی ہے روزیں پھر رکھ لیں گے اللہ معاف کرے گا جب سردیوں میں آئیں گے نا تب رکھیں گے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھی روزے رکھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم ویکیشنز پر جائیں گے تو ویکیشنز میں کیا کام کرنے ہیں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں جب زمین پر چلو پھر ہو تو کیا کرو دیکھیں کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جہاں جہاں پھر رہے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ آتے رہے ہیں کتنے عرصے سے یہ بنی ہوئی ہے جگہ کتنے ہم ایسے سائٹ سین کی جگہوں پر جاتے ہیں حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ کل چیز اس کو ہرا دے نہ اسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے عمال کے سبب دروگی فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا لیکن اللہ تعالی ان کو میاد مرین تر محلت دے رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعْبَادِهِ بَصِيرًا سو جب ان کے میاد آپ مہنچے گی اللہ تعالی اپنے بنتوں کو آپ دیکھ لے گا